ورحمت اللہ وبرکاتہ ومن سیئات عمالنا من یحده اللہ فلا مزل لکھ ومن یزلل فلا هادي لکھ وَأَشْهَدُ وَنَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَكْ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدًا وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ أَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَائِلَ اللَّهِ وَعَمِنَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ عیوب وَرْنَقَائِسِ پَاکِزَا تمام قسم کی حمد و سناء اللہ جل وعلا تبارک و تعالیٰ کے لئے اور درود و سلام نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ذاتِ عقدس پر مختصر وقت میں چند نصیحتیں جو اللہ اور اس کے رسول نے کی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہمارے بدن کی جتنی بھی ضرورتیں وہ سب اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہیں وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں بوٹی کی صورت اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر اور اس کا رزق جو ہے وہ لکھ دیتا ہے شیطان نے ہمیں جانسہ دیا ہے اس نے ہمارے دل و دماغ کو ایسا بنجر کر دیا ہے کہ عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر نبی علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر ہمارا دل لگتا ہی نہیں دنیا کے اندر ذائقے اور لذتیں جو ہیں اس کی مختلف اقسام ہیں نیا جوتا اور لباس انسان پہنتا ہے تو اسے اچھا محسوس ہوتا ہے زبان کے ذائقے نت میں کھانے کھاتا ہے اسے اچھا لگتا ہے پھر میاں بیوی کے تعلق کا ایک ذائقہ ہے اور پھر اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو لذت رکھی ہے دنیا کی کسی نعمت کے اندر نہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں عبادت کی جو لذت ہے وہ دنیا کی ہر لذت سے بڑھ کر میاں بیوی کی لذت سے بھی بڑھ کر ہے ہمارے پاس ہے نہیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جعلت قررت وعینی فی السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں کی تھنڈک جو ہے وہ نماز کے اندر رکھ دی صرف ایک اہلِ حدیث اور اہلِ سنت چاہیے جو یہ کہے عمل کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں کی تھنڈک بھی نماز کے اندر رکھ دی میرے استاد اور شیخ حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ وہ اکثر یہ بات طلبہ کو سنایا کرتے تھے کہ کبھی وقت تھا مدارس کے اندر علماء کرام اساتذہ تحجد پڑھتے تھے طلبہ بھی پڑھتے تھے اساتذہ اشراق پڑھتے تھے طلبہ بھی پڑھتے تھے اساتذہ نمازوں کے پہلے اور بعد والے نمافل پڑھتے تھے طلبہ بھی پڑھتے تھے اساتذہ تراوی پڑھتے تھے طلبہ بھی پڑھتے تھے پھر ایک وقت آیا استادوں نے تحجد چھوڑ دی شگردوں نے اشراق چھوڑ دی پھر ایک وقت آیا استادوں نے اشراق چھوڑ دی شگردوں نے نمازوں کے نمافل چھوڑ دیئے پھر ایک وقت آیا استادوں نے علماء نے نمازوں کے نوافل چھوڑ دیئے اور شگردوں نے فرض نماز کی تکبیر اولاں چھوڑ دی اور بڑے افسوس سے وہ کہا کرتے تھے کہ آج ایسا وقت ہے کہ نہ علماء نماز کی پرواہ کرتے ہیں نہ عوام نماز کی پرواہ کرتے ہیں تو عباد اللہ اللہ کے بندوں ہم نیک ہونا چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتے ہمیں نیکی کا بخار چڑتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ کسی پر دو دن رہتا ہے کسی پر ایک ہفتہ رہتا ہے اور کسی پر ایک مہینہ رہتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پھر رب کا سرکش اور باغی اور تاغی ہے آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ ہماری جو طبیعت ہے وہ مستقل لیک کیوں نہیں بن پاتی اس کا سبب کیا ہے ایک مفتی کے پاس گاؤں کے لوگ گئے ہیں اور نے کہا مصریت صاحب ساڑھے کھو دے وچ کتہ ڈیک پہ ہے ہمارے کھوے کے اندر کتہ گر گیا ہے مفتی صاحب نے کہا سوڑ ڈول نکال دو پانی کے سوڑ ڈول نکال دو انہوں نے سوڑ ڈول نکال دیے لیکن پھر وہ مفتی صاحب کے پاس آگئے کہ سوڑ ڈول نکال دیے ذائقہ ویسے کا ویسہ ہی ہے وہ فرمانے لگے سو اور نکال دو انہوں نے سو اور نکال دیا پھر آگے حضرت ذائقہ تو ویسے کا ویسہ ہی ہے انہوں نے کہا سو اور نکال دو سو اور نکالا پھر آگے مفتی صاحب پوچھتے ہیں کتہ بھی نکالا یا نہیں کہنے لگے حضرت آپ نے کتے کا تو کہا ہی نہیں آپ نے تو ڈول نکال لے کا کہا ہے جب تک آپ اپنے اس وجود کو اپنے دل کو اپنے دماغ کو اپنے جسم کو اس کو پاک نہیں کریں گے تک تک کسی نیکی کا آپ پر رنگ نہیں چڑھ سکتا یہ جو وجود ہے یہ بڑا ظالم ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے سب سے خطرناک جو چیز ہے وہ انسان کا نفس ہے انسان کا نفس یہ سب سے خطرناک چیز ہے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس سے آب اکرام آتے تھے وہ اپنے اس مادی وجود کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارا دل سخت ہے ایک صحابی آیا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے رونا نہیں آتا اب کونسی وہ چیزیں ہیں وہ چھے چیزیں ہیں اگر آپ ان کو اختیار کریں گے تو آپ کا یہ جو وجود ہے یہ پاک ہو جائے گا اور آپ کو نماز کے اندر وہ لطف و مزہ ملے گا جو دنیا کی کسی نعمت کے اندر میں مثالیں آتی ہیں نا حدیث کے اندر کہ صحابی دشمن کی طرف کھڑا ہے نظریں وہاں پر جمائی ہیں دلیار وال ہتھکار وال آنکھیں دشمن کی طرف ہیں اور نماز شروع کر لی اللہ ہوا کبار سنے ابھی دعوود کی روایت ہے انہوں نے تیر چلایا تیر لگ گیا جسم کے اندر پہلوں میں یہاں پر تیر لگ گیا خون نہیں کر رہا ہے وہ نماز پڑھی جا رہا ہے پڑھی جا رہا ہے پڑھی جا رہا ہے جب نماز ختم کی لولو آن ہو گیا نبی علیہ السلام کو بتایا تو آپ نے کہا کہ تُو نے نماز کیوں نہیں چھوڑی کہنے لگے یا رسول اللہ مزہ ہی اتنا آ رہا تھا تکلیف کا پتہ ہی نہیں چلا اب تیر ہے جو جسم کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے نبی علیہ السلام نے عبادت کے لیے ایک میار بیان کیا ہے اور کوئی میار ہے ہی نہیں انت عبداللہ کانک تراہو فا ان لم تکم تراہو فا انہو یراک فرمایا اللہ کی بندگی ایسے کر رہی ہے جیسے تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں کوئی بندہ کہے کہ جی میں نے ایک نماز پڑھی ہے اس قیفیت کے ساتھ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اس قیفیت کے ساتھ چلو جی یہ چھوڑ دیتے ہیں فرمایا فا ان لم تکم تراہو فا انہو یراک اگر یہ قیفیت پیدا نہیں ہوئی تو یہ جان لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے اللہ اللہ دیکھ رہا ہے اچھا جی وہ کون سی چیزیں ہیں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنا جو درس ہے وہ آٹھ بجے ختم کا اس مختصر وقت میں آپ کی پوری توجہ چاہیے پہلی چیز ہے ایمان پہلی چیز کیا ہے ایمان ایمان کے بغیر کسی بندے کا بھی اللہ سے تعلق جوڑ نہیں سکتا کس کے بغیر بھائی بولیے ایمان کے بغیر کسی بھی بندے کا اللہ تعالیٰ سے جو بندگی کا تعلق ہے وہ جوڑ سکتا نہیں ایمان توحید ہے ایمان نبی علیہ السلام کی رسالت ہے ایمان قرآن اور سنت سے عملی محبت ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے فرمایا اتق الشرق شرق سے بچنا یہ جو شرق ہے چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ خفیہ ہے داخل ہونے میں آپ نے کبھی چونٹی کے چلنے کی آواز سنی ہے کبھی کسی بندے نے نہیں سنی نبی علیہ السلام نے مثال دیا چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ خفیہ ہے شرق داخل ہونے میں کئی بندے ہیں جو قبر کو سیدہ نہیں کرتے لیکن قبر پرستی سے بھی بڑا شرق ان کے اندر پایا جاتا ہے کئی بندے ہیں جو غیر اللہ سے نہیں مانگتے لیکن اس سے بھی بڑا شرق ان کے اندر پایا جاتا ہے اس کی بڑی مثالیں ہیں میں دو مثالیں دیتا ہوں پہلی مثال اکثر آپ نے عوام سے اور خواز سے یہ جملہ سنوا ہوگا پتہ نہیں کیڑا بندہ عجمتے لگا ساری دیڑی پہ ہڑی گزر گئی کیوں میں سنا یا نہیں سنا یہ شرق ہے یہ شرق اکبر ہے جو انسان کو ملہ سے دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے نفع اور نقصان کا مالی کون ہے اللہ ایم سسکاللہو بزر فلا کاشفالہو اللہو اللہ لفظ اللہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے تخصیص کر دی ہے کہ نفع اور نقصان اللہو وہ کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے دوسری اس میں جہالت بھی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ادوہ ولا تیارہ ولا حامہ حامہ کہتے ہیں اس کھوپڑی کو کوئی بندہ منحوس نہیں ہے کوئی بندہ بھی منحوس نہیں ہے یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اب میں دوسری مثال دینے لگا ہوں کہ شرک جو ہے وہ چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ خفیہ داخل ہونے میں اس کی دوسری مثال کیا ہے ہر تیسرا چوتھا بندہ کہتا ہے جی کسی میں بندش کر دی ہے کاروبار نہیں چلتا کہتے ہیں بندش بچوں بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے کہتے ہیں بندش اب یہ جو بندش کا نظریہ ہے اللہ کی قسم ہے یہ قبر پرستی سے بھی بڑا شرک ہے یہ بندش کا جو نظریہ ہے نبی علیہ السلام نے اس سے ابھی کو کہا ہے کہ تو نے پانچوں نمازوں کے بعد یہ سبق نہیں چھوڑنا کونسا فرمایا اللہم لا مانی لما آطیتا ذرا پڑھیں اللہم لا مانی لما آطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ینفوز الجد من کل جد اس کا معنی کیا ہے اللہ اگر تو نے عطا کرنا ہے کوئی روک نہیں سکتا اور اگر تو روک لے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا نبی علیہ السلام نے جو صحابہ صحابہ بچے تھے نا صحابہ یعنی ہیں وہ صحابہ لیکن بچے بچپن کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کو توحید کی باتیں سکھائی مثال عبداللہ ابن عباس کو کہا وَإِذَا سَعَلْتَ فَسْعَدِ اللَّهِ بچوں کی عادت ہے لوگوں سے مانگنا فرمائے ہو چھوٹو سن جب بھی مانگنا کس سے اللہ سے اور جب بھی مدد لینی ہے کس سے اللہ سے حضرت حسن جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو ان کی عمر چھے سال تھی یہ جو ہم وطر کے اندر دعا پڑھتے ہیں نا اللہم مہدینی فی من حدین یہ صرف حضرت حسن بیان کرتے ہیں اور کوئی صحابی بیان نہیں کرتا صرف حضرت حسن نے اس کو روایت کیا حضرت حسن کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے سکھایا ہے کیا وطر کی دعا مجھے سکھائی اللہم مہدینی فی من حدین وعفنی فی من آفین وتولنی فی من تولین وبارکنی فی ما اعطین وقنی شر ما قزین آگے کیا جی فَإِنَّكَ تَقْزِي وَلَا يُقْزَ عَلَيْكَ یا اللہ فیصلہ تیرے چلتا ہے تیرے خلاف کسی کا فیصلہ نہیں چلتا وَقَلْ مَنْدُوْ مُسْلْمَانُواْ سُوچو کہ کیا کوئی اللہ سے بھی طاقتور ہے کہ اللہ آپ کو رزق دینا چاہتا ہے اور اس نے روک دیا اللہ آپ کے بچوں اور بچیوں کے رشتے کرنا چاہتا ہے اور اس نے روک دیا نہیں یہ انسان کی عملی کتائیاں ہیں جن سے اللہ نراض ہو کے یہ چیزیں روک لیتا ہے حضرات پہلی چیز ایمان ہے دوسری چیز کیا ہے نبی علیہ السلام نے ایک سے عابی کو دیکھا اپنے بھائی کو حیاء کی نصیت کر رہا تھا حیاء کیا کر فرمائے دہ چھوڑ دے اس کو حیاء کی نصیت نہ کر کیوں نہ کر فرمائے ان الحیاء من العیمان اگر اس کے اندر ایمان ہے یہ حیاء خود ہی کرے گا اب اس حدیث کے اندر ایمان کا دوسرا نام حیاء بتایا گیا ہے ایمان کا دوسرا نام کیا ہے حیاء یہ بات بڑی سننے والی ہے ایمان کا دوسرا نام حیاء ہے اب حیاء کے اندر کیا ہے حیاء کی ابتداء آنکھوں سے ہوتی ہے فرمایا آنکھوں کو پست کر لو آنکھوں حیاء کا تعلق عورت کی آواز سے ہے انہوں نے ریسیپشنوں پہ ہماری بیٹیوں کو مسلمان بچیوں کو بٹھا دیا اینکر بنا دیا ٹی وی پر تو اللہ نے کہا ہے کہ تیری آواز کا بھی پردہ ہے حیاء سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا تہامہ پہاڑی جیسے پاکستان کے اندر کیٹو پہاڑی ہے بہت بڑی دنیا کی دوسرے نمبر پر بلند چھوٹی ہے ایسے ہی جزیرہ عرب کے اندر جو تہامہ پاڑی ہے وہ سب سے بلند ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تہامہ پہاڑی کی طرح ان کے آمال ہوں گے نیکیاں، نمازیں، زکاة، حاج، عمر، ذکر، دعائیں، غریبوں کے کام آنا اتنی نیکیاں ہوں گی کیٹو پہاڑ سے بھی زیادہ اتنی نیکیاں ہوں گی فرمایا پھر ہوگا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا خاک کی طرح جیسے جلا ہوا گوبر بے حصیت ہوتا ہے اس طرح کر دے گا کیوں کر دے گا فرمایا وہ پوشیدہ طور پر زنا اور فواہش کا ارتکاب کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو یہ نہیں کہا کیا کہا ہے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زنا کے قریب بھی نہیں جانا اس کے قریب بھی نہیں جانا حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر کہا ہے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا زَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن خبردار فواہش جو ظاہری ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا اور جو پوشیدہ ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا اللہ نے کہا ہے آپ جو مومن ہیں ان کے بارے میں کیا کہا ہے قَدَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ کون سے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ آج پوری دنیا کا کفر مل کر مسلمان ملک و شہروں میں ہمارے علاقوں میں ہمارے نظام تعلیم میں ہماری تربیت میں فواہش کو عام کرنا چاہتا ہے اور بے شمار ہماری بیٹیاں مسلمانوں کی وہ اپنے گھروں سے بھاگ کر عدالتوں کے اندر نکاح کر رہی ہیں اور لڑکے اور لڑکیاں پوشیدہ ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ایمان کے منافع ہیں جس بندے کا دل ایسا ہے یقین جانئے وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں وہ جتنے مرضی روزے رکھ لیں اس کی عبادت اس کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے گی عبادین میں رکھ لیں یہ واحد گناہ ہے جتنی بھی نیکی آئے نا اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کا ذکر کیا پھر عورتوں کا نیکیوں میں اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ اب جب گناہ ذکر کی ہے سیل اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کا ذکر کیا ہے فرمایا چوری کا ذکر کیا فرمایا پہلے مرد پھر عورت تحمت کا ذکر کیا پہلے مردوں کا ذکر کیا ایک گناہ ایسا ہے قرآنِ مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس ترطیب کو اُلڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے عورت کا ذکر کیا ہے پہلے عورت کا کیا کہا ہے فرمایا اَزَّانِيَتُ وَالْزَانِي فَاجْلِدُ قُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِعْتَ جَلْنَا اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن قیم نے ایک بڑی بریق بات لکھی ہے وہ فرمایتے ہیں اگر ہزار بندہ عورت کو پھسلانا چاہے عورت نہ چاہے تو نہیں ہو پائے گا لیکن اگر عورت بڑے بڑے نیکوکار بندوں کو بہکانا چاہے تو یہ یاد رکھئے ہزار میں سے نو سو پچانوے وہ لے جائے گی حضرات اشارتا وہ کونسا گناہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت عذاب نازل کیا ہے وہ مرد کی طرف میلان کا گناہ ہے وہ ہم جنس پرستی کا گناہ ہے وہ لڑکوں کے ساتھ اپنی شاہوت کو پورا کرنے کا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کی ان کی بستی کو اُلڑ دیا پھر بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا آسمان کی ملندیوں میں لے جا کر اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو اُلٹا پٹک کے رکھ دیا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ میں نے تجھے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے بدکاری اور زنا اور ہم جنس پرستی کے کبھی بھی قریب نہ چاہتے ہیں تیسری چیز تیسری چیز کیا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے فرمائے اے میرے نبی و رسولو اللہ نے اپنے سب سے برگزیدہ بندوں کو مخاطب کیا ہے مخاطب اللہ اپنے نبیوں کو کرتا ہے جو حکم اس کا اہم ہوگا نا حکم اہم وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو مخاطب کرتا ہے جو حکم اس کا اہم ہوگا وہاں پہ اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو چیز اہم ہوگی اپنے نبی کو مخاطب کرے گا جو چیز اہم ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں قسم اٹھائے گا تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سارے نبیوں کو مخاطب کر لیا سب کو فرمائے یا ایوہ الرسول قلوم من طیباتی ما غزقناکم فرمائے میرے برگزیدہ بندوں نبیوں رسولوں جی اللہ جی فرمائے جب بھی کھانا ہے حلال کھانا ہے حلال کے علاوہ تمہارے حلق سے نیچے نہ جائیں میں ریل بزار میں کئی سال درس دیتا رہا ہوں اس سال سے میں نہیں دے رہا اپنی مصروفیت کی وجہ سے ہیں ماشاءاللہ اتنی اتنی داڑیاں ہیں بڑے نمازی ہیں لیکن یقین جانیے سر سے بھی اوپر اوپر سود کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں الحاج کے بورڈ لکھے ہیں باہر بسم اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ پھٹیاں اور تختیاں اور بورڈ لگے ہیں لیکن اندر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمْ تِسِوَا کُچھ پر لے دیں گے نسل در نسل سود کے اندر غرق ہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے جامع ترمدی کی حدیث ہے فرمائے من اکل طیبا وعمل بسنت وعمل الناس بوائقہ دخل الجنہ جو بندہ تین خوبیاں پیدا کر لے پکا جنتی ہے پہلی خوبی حلال کمائے کھائے کئی بندے حلال کماتے ہیں شراب کے اندر غرق کر دیئے پیسے حلال کمائے حلال کھائے سنت کے مطابق زندگی بسر کرے لوگوں کو تکلیف نہ دے فرمائے پکا جنتی ہے حضرات اب یہ تیسری چیز ہے رزقِ حلال کیا وجہ ہے کہ آج اتنے وسائل اتنی جدت اتنی کتابیں مدارس کے اندر کھانے پینے کی اتنی نعمتیں ایسی لگے ہوئے ہیں جرنیٹر ہیں ہر سہولت علماء اور تربا کو ہے میں ان بچوں کو دیکھ رہا ہوں جو یہاں پر پڑھتے ہیں کہ آپ نے ان کو ہر سہولت دے رکھی ہے کیا وجہ ہے کہ آج مولانا محمد رفیق سلفی ان جیسا حافظ عبد المنان نور پوری ان جیسا شیخ عبالبرکات رحمت اللہ ان جیسا علامہ احسان لائی زہیر ان جیسا شیخ الاسلام ابن تیمیہ ان جیسا امام بخاری رحمہ اللہ جیسا پیدا کیوں نہیں ہو رہا اس کا سبب کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ ان کے والی جب دنیا سے جانے لگے ہیں تو وہ اپنے شگردوں کو کہتے ہیں لا اعلم فی مالی درحم من حرام ولا من شبہ میرے مال کے اندر ایک پائی دور کی ایک پائی ایک پائی ایک پیسہ ایک پیسہ حرام کا ہونا تو دور کی بات ہے شک و شبہ کا بھی موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے پاکیزہ خون سے امام بخاری کو پیدا کیا ہے مولانا یحیاز میر محمدی رحمت اللہ ان کے جنازے پر گئے تو ان کے ایک عزیز نے بتایا کہ ان کی والدہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو جب بھی دودھ پلایا ہے وضو کر کے دودھ پلایا ہے اس کے بغیر دودھ نہیں پلایا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور پھر اولادوں کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے میں الحمدللہ خود داڑی والا ہوں داڑی کی ترغیب دیتا ہوں یہ داڑی کی ظہار ہے اندر ایمان لیکن اندر اگر ایمان نہ ہو صرف داڑی ہو اور داڑی کی آل میں لوگوں کا مال لوٹا جائے تو اس سے بتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی داڑی کا اعتبار کریں آپ کی پگڑی کا اعتبار کریں آپ کی جبے کبے دستار کا اعتبار کریں اور آپ ان کا مال مال لے کر چلے جائیں کبھی یہ تیسری چیز ہے حضرات چوتھی چیز چوتھی چیز وَقَذَا رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاہُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرْ اَحْدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَكُلَّهُمَا اُفْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا اللہ کیا فرماتے ہیں وَقُلَّهُمَا قَوْلَا الْكَرِيمَا آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ مظلوم جو طبقہ ہے وہ والدین کا طبقہ ہے اور بالخصوص جو باپ ہے وہ شادی سے لے کر اپنی شادی کا سمان کرنے سے لے کر مرنے تک بیچارہ گستا رہتا ہے اور وہ عزت نہیں پاتا حضرات سب سے مظلوم رشتہ میں نے دیکھا ہے تو باپ کا رشتہ دیکھا ہے کہ جو شادی سے لے کر مرنے تک بیچارہ لوگوں کے جوتے ہی کھاتا رہتا ہے کبھی بیوی کے اور کبھی اولاد کے اور کبھی بچوں کے کبھی کڑوں کے اور کبھی کسی کے اور کبھی کسی کے بڑوں کو رکھا ہے معافیاں مانگنے کے لئے یہ بات یاد رکھیں اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی نرازگی ماں باپ کی نرازگی میں ہے آپ صفح اول کے نمازیوں آپ معزنوں اگر آپ کے ماں باپ خوش اور راضی نہیں ہیں آپ کی کسی بھی چیز کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے میں اکثر پوچھتا ہوں علماء سے بھی ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہو ماتھا چومتے ہو ان کی داڑی چومتے ہو نہیں ان حدیثوں اور سنتوں پہ کس نے عمل کرنا ہے اللہ کے بندوں یہ مظلوم ترین لشتہ ہے جب بڑو ہو جائے بچہ ہے تجربہ اس کے پاس ہے میری والدہ صلی اللہ مہا اللہ ان کو سلامت رکھے وہ میرے ان کی محرمانی ہے کہ ان کا سایہ شفقت مجھ پر ہے تو میں ایک دن ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ میں اور میری بیٹی میں اب فرق نہیں دا کہنے لگی کیوں میں نے کہا باپ بزرگوں ہیں کہنے لگی کیوں میں نے کہا جیسے میری بچی اسرار کرتی ہے نا بابا یہ چیز لے کر دو لے کر دو لے کر دو جان نہیں چھوڑتی جب تک وہ چیز لا نہ دو باپ بیٹی ہزار مرتبہ کہے گی نا خسا نہیں کرے گا لیکن جب اس کی ماں اس کو دوسری سے تیسری مرتبہ کہے گی کہہ سبر بھی کریا کرو چھوڑتی رہا کرو ایک کر ہی گل کر کے لا الہ الا اللہ میں نے دیکھا ہے مذہبی لوگوں کو توہین کرتے ماں باپ کی مولوی صاحب ہیں بڑا گار ہے ماشاءاللہ مجھے دکھایا یہ دیکھو جی یہ میرا گار ہے یہ کمرے ہیں یہ میرا بچہ ہے میں نے کہا آپ کے والد صاحب کدھر ہے کہ اندھا وہ پیڑ رہی دنے میں ہے تیری مولوی پاٹھنے چپے گئی ہے کھکو فیدہ نہیں ہو اللہ نے تو تجھے علم دیا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لئے تو ان کی خدمت اوہ اور پر آدھے کھو لیں باپ تو دیکھتا ہے کہ میری اولاد میں سے جو میرا دل شناس ہے جو میرے مزاج کو سمجھتا ہے جو میری خواہش کا اترام کرتا ہے میں نے اس کے پاس تو پھر کیا بہانے کرتے ہیں اوہ نہیں جی وہ شہر رہنا پسند نہیں کرتے ایسا نہیں خدمت کریں خدمت میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کے پاس چلے جائیں ان کو کپڑے دیں ان کو توفے طائف دیں ان کو پیسے دیں ان کی جی حضوری کریں یہ جو چاپ لوسی ہے نا کسی رشتے کی چاپ لوسی جائز نہیں ہے ماں سوائے ماں باپ کے جو ماں باپ کا چاپ لوس ہے چاپ کا مطلب ہوتا ہے پاؤں لوس کا مطلب چومنے والا چاپ لوس جو ماں باپ کا ہے وہ کامیاب ہے اور اس کے علاوہ دنیا میں چاپ لوس کامیاب نہیں تو یہ چیز ہے اسی طرح حقوق کے اندر اولاد کے حقوق ہیں اولاد کے اولاد کے حقوق آپ شاید یہ زندگی میں پہلی مرتبہ مسئلہ سنیں اولاد کے حقوق میں سے کیا ہے تین سال کا بچہ ہے باپ کے ساتھ دوستی ڈالنا چاہتا ہے اگر وہ سگرٹ پیتا ہے تو وہ اپنے بوگل آ کے دے گا ڈی بی جوتا کبھی اس کے سامنے رکھے گا باہر جاتا تو روتا ہے مجھے ساتھ لے جاؤ باپ دوستی نہیں ڈالتا وہ دوستی ڈالنا چاہتا ہے باپ نہیں ڈالنا چاہتا وہ روتا چھوڑ جائے گا اسے دوستوں کے لیے فلموں کے لیے موبائل کے لیے لوگ اپنے بچوں کو مارتے ہیں ایک دوست نے اپنے بچے کو مارا مو پر میل پڑ گئے کیوں مارا بچے سے موبائل گر کے ٹوٹ گیا اور میں نے کہا ظالم میں اللہ کی قسم رب کے گھر میں بیٹھا ہوں میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں علماء کی مجبوری ہے یہ انڈرائیڈ موبائل استعمال کرنا لوگ ویڈ سپ کے ذریعہ بیرون ملک سے مسائل پوچھتے ہیں حدیثیں ہوتی ہیں موبائل کے اندر وہ ہم بیجتے ہیں دروز دیتے ہیں علماء میں نے انڈرائیڈ موبائل لیا تقریباً پینتیس ہزار روپے کا ایک مولوی بندے کے لیے پینتیس ہزار کی رقم لگانا ہے بڑی خطیر رقم ہے ہمارے لیے اب میں نے سیٹ لاکر گھر رکھا تو میرا بچہ کھانا کھا رہا تھا گھی والے ہاتھیں اس کے اس نے میرا وہ سیٹ پکڑا جب دیکھا نا کہ اس کو تو گھی لگ گیا ہے اس نے کیا کیا شاور کے نیچے لے جا کر بیسن کے اندر سابن اس کو لگایا اور اس کو دونا شروع کر دی جب ماں کو پتا چلا اس نے ڈانٹا ایک دو لگائی میں آیا تو بڑا ڈھرا ہوا میں نے اس کو اپنے ساتھ لگایا میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا جب تیرا بیٹا آجائے تیری اولاد آجائے مال ان کا ہے مال وارثوں کا ہے پتر میں آتے چوکی دا میں نے کچھ نہیں کہا میرے ادارے کے اندر ایک بچہ حفظ کرتا ہے الحمدلہ دو سو بچے وہاں پہ حفظ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی کامیاب کرے مولانا عبدالقدیر صاحب کو صحیح دے عفیت دے برکت دے اللہ تعالیٰ اس پودے کو قیامت کی صبح تک انشاءاللہ مالک نے کامیابی سے عباد رکھنا ہے ایک بچہ نہیں آیا کتنے دن تو میں نے پتا کیا پوچھا کہتے ہیں جی بچہ اس کا اپریشن ہوا ہے میں استادوں کو لے کر اس کے کاری صاحب کو لے کر پتا لینے چلا گیا پتا چلا کہ اس کی نا یہ ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں نا دو انگلیاں کٹ گئی ہیں کیسے کٹ گئی ہیں وہ بتائیں نا بچے نے کنکر لے کر باپ کی گاڑی کے اوپر لکھائی کی باپ نے غصے کے اندر آکے رینچ مارا اور اس کے دونوں پور اتار دی یہ پیپ رینچ نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے وہ خطرناک آگے سے ہوتا ہے وہ پیپ رینچ مارا آگے سے پور ہی اتار دی اور بعد میں باپ بھی ٹکرے مارے اس نے گاڑی کے اوپر کیا لکھا I love my papa یہ ہمارے مالے کا واقعہ ہے جو بندہ بھی چاہے آ کر دیکھ سکتا ہے پوچھ سکتا ہے یہ بند نصیبی ہے حضرات آج اولاد کے حقوق میں سے ایک آکھ ہے انور مسیح ہے جو ہماری مسجد کے اور مدرسے کے واشروم صاف کرتا ہے مجھے کہنا گا حفی صاحب مجھے کسی مدرسے میں لگوا دو کسی اچھی جگہ پہ فیکٹری پہ میں نے کہا کیا وجہ ہے تو تو اسفطالوں میں جاتا ہے کہتا حفی صاحب میں جاتا ہوں میں کیا کروں کیا دیکھوں بچیوں کے دھاڑ اور جسم کے ٹکرے ماں کے پیٹ میں سے اکھیڑ اکھیڑ کر گٹروں میں پھینکے ہوئے ہیں وَإِذَا الْمَغُودَتُ سُعِلَتْ بِأَيِّزَمْ بِالْقُتِلَتْ کئی ایسے بھی بدنصیب ہیں بچے کو لباس اچھا پر آئیں گے بچی کو نہیں بچے کو کھانا کھلائیں گے بچی کو نہیں بچے کے لاد کریں گے بیٹی کے نہیں کریں گے ایک صحابی تھا اس کی بیٹی آئی اس نے اس کو اٹھایا بٹھایا بیٹا آیا چومہ پیار کیا نبی علیہ السلام غصے میں آگئے فرمایا اللہ عشوالہ رب تجھ پر نراز ہے جیسا سلوک تُو نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی ہے ویسے سلوک اپنی بیٹی کے ساتھ میں کپڑے خریدنے جاتا ہوں کئی لوگ وہاں پر خریدتے ہیں بچے کے کپڑے لینے آٹھ سو کے چھ سو کے ہزار کے بچے کے لینے ہاں تین ہزار کے یہ کیا انسان ہے خوراک میں لباس میں محبت میں اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹیوں کا وصف ہے آنی ساتھ مونی ساتھ فرمایا یہ پیار دیتی بھی ہیں پیار لیتی بھی ہیں تو یہ چوتھی چیز ہے حقوق ہمسائیوں کے حقوق جانوروں کے حقوق ایمان کردار کردار رزق حلال حقوق اور پانچویں جو چیز ہے وہ کیا ہے اللہ کی بندگی کس کی بندگی بولو بھئی کس کی اب اس کی بندگی سب سے پہلے قرآن کی تلاوت سب سے پہلے قرآن کی تلاوت نہ ساڑیا کرانے پہ چندیے تو نہ ساڑیا مسجد نہ چندیے جو لوگ آج عمرے پر گئے ہیں کوئی ایک مسجد مجھے دکھا دے سعودی عرب کے اندر عرب علاقوں میں کہ جس مسجد کے اندر آگے ریلے ریلوں کے اوپر مصف قرآن مجید نہ پڑے ہو نہ سی مسجد تنچ پڑھنے ہیں نہ کرانچ پڑھنے ہیں بلکہ آپ سروے کر لیں اتنی قرآن کی توہین کافر بھی نہیں کرتے جتنی مسجد و مدریسوں میں ہوتی ہے برکے پاتے پھلے روندے نے کٹے پہنے ہوتے چوے چڑے نے چھپکلیاں نے انڈے دیتے نے وٹھا کی تیاں نے یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے قرآن سے محبت اور قرآن کی تلاوت تری سپارے نے ہر سپارے کے اندر اٹھارہ صفحے ہیں ہر صفحے پر سولہ سترے ہیں ہر نماز کے بعد اگر آپ چار صفحے پڑھیں گے نا تو بیس صفحے ایک پارہ ختم ہو جائے گا اللہ کے نبی کی متروک شنت ہے آپ ہر رمضان کے اندر قرآن کی تلاوتیں ایک دفعہ مکمل کرتے تھے ماں سواء وہ رمضان کہ جس کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے دو دفعہ آپ نے قرآن مجید کا دور کیا ہے تو میرے بھائیو قرآن مجید نمبر دو نوافل نفل چور ہے ہم جماندرو نفل چور ہیں جماندرو میں نے دیکھا یہاں پر کئی بندے فرض نماز پڑھ کے اتھا ہی چوکڑا مار کے بے گئے لے درست سنا ناس تھے اتھا ہی ستھے ہو گئے کس نے تمہیں اجازت دیئے نفل چوری کرنے کی مجھے بتاؤ سعابہ میں سے کوئی ایک بندہ جو نفل چھوڑتا ہو کوئی ایک بندہ جو تراوی کی نماز چھوڑتا ہو ایک بندہ صرف بتا دو یہ تھے مولوی نہیں جو پڑھ دے بڑی معذرت نہ لے میں گھر جاک درست دینے کے لیے گیا بہت علی شان مسجد بندے کتنے تھے دس درست سننے کے لیے بعد میں آ رہے تھے میں نے وہاں پر جاکے تراوی پڑھی بندے دس میں کہہ ماشاءاللہ خطیب صاحب اوہ تملیق کرن ٹور جان دے امام صاحب اوہ فرض پڑھا کے ٹور جان دے صدر صاحب اوہ کالیاں باغن ٹور جان دے کیسے مسجد آباد ہو گئی تراوی نوافل کی پبندی اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ دس رکھتے پڑے گا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں دو فجر کی سنتیں دو زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد نفل چوری یہ دوسری کتائی ہے تیسری یا یوہ الذین آمان اذکر اللہ ذکرا کسیرا ذکر کرو آپ ذکر نہیں کرتے پتہ نہیں کسے آلے دی اس میں زبانہ چھوری تھے کینچی تھے داتری تھے آری دی طرح میں ویڈیے چلیا جان دیا جس مرضی مسجد میں چلے جائیں مسجد کے عدم کا پتہ نہیں تھٹھے ہاسے گپے اوچھی آوازیں بگڑے ہوئے نواب تین تین نسلوں سے ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسجد کے اندر آواز بلند کرنی جائز ہے ہی نہیں صرف امام قرآت کی یا درس کی اس کے علاوہ سانویتھو نہیں آتا پہیاں نے نا وہ تھے سعودی عرب میں ایک دو سے بلکل سرگوشی کرنے لگا تو ایک مقامی بندے نے اخی اللہ مسجد منو اپنی غلطی دا احساس ہو گئے میں کہا پاکستان دیا پہیاں آتا نہیں اے ہمیں نہیں جانے گا تو میرے بھائیوں ذکر اچھا ایک اور چیز ہے جس سے ہمیں بڑا پریز ہے بڑا سخت دعا چلو جی اجتماعی دعا جو ہے یہ محلے نظر ہے اس کی دلیل نہیں اور انفرادی تو مانگو انفرادی دعا چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کی پچاس حدیثیں مردہ ہو گئیں کون ذمہ دار ہے اتنی بڑی کتائی کا ایک بندہ مجھے کہتا ہے آپ دعا کرو میں نے دعا کی میں نے کہا تم نے بھی کبھی ہاتھ اٹھا کے کیا اندھا وہ چھے کمی نے پیلا کی تھی حالانکہ یہ یومی عمل کرنے والا ہے یومی ہاتھ اٹھا کے یومی عمل کرنے دعا کرنے وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ یہ عبادت ہے اور آخری بات وقت بھی ہوا چاہتا ہے آخری بات کیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اپنے اخلاق کو اچھا کرو جھوڑ چھوڑ دو غیبتیں چھوڑ دو مولویاں دیئے جڑا وڑنیاں چھڑ دےو اور پھر جب مولاماں کو بھی جلال آتا ہے وہ بھی کافرانیاں آتا اپنے مقتدیاں تھی پڑی لگی ہو رہے ہیں نہیں اس محول کو بدلو اللہ کے لیے بدلو بڑا بدبودار مولوان چکا ہے مولانا خالد حسن مجددی مریلوی عالم دین ہے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ختم نبوت کے فورم پر ہمارے ساتھ چلتے ہیں مجھے کہنے لگے میں ایلی دیسوں میں سے صرف ایک عالم کی عزت کرتا ہوں میں نے کہا عزت کس کی کہتے ہیں عبدالمنان نور پوری میں نے کہا وجہ کیا ہے کہتا ہے نفل پڑتا بھی ہے لوگوں کو نفل پڑھاتا بھی ہے آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ راہ والی میں چلیں اور آپ کے پاؤں کی آواز اللہ کی جنت میں جائے بلال کی سنت پر عمل کرو وضو کی دو رکھتے پڑھو جب بھی آپ مسجد میں آئیں وضو کی دو رکھتے پڑھیں اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے انہی چیزوں پر اختفاء ہے خیر القلامی ما کلہ و دلہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے لاہور میں ایسا سبتال ہے کہ اگر عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ٹیکنالوجی کی مدد سے بیٹا ہوگا اس حالت میں مواحد عورت کو مرد مجبور کرتے ہیں کہ ہم دوسری شادی کریں گے یا آپ کو طلاق دے دیں گے یا عربوں کی پروپرٹی کا وارث کون ہوگا جو طب کی کتابیں ہیں ان طب کی کتابوں کے اندر ایسی عدویات موجود ہیں کہ جن کے کھانے سے اولادیں نرینہ پیدا ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر نہیں بدلتی لاکھوں دوائیاں کھالیں اگر اللہ نے آپ کو شفاہ نہیں دینی تو آپ کو شفاہ مل سکتی ہے یہ دوائیاں تب ہی فیدہ دیتی ہیں جب اوپر سے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے دوائیاں کھانے میں ٹیکنالوجی اختیار کرنے میں شرعن کوئی عرج نہیں ہے یہ میرا فتوہ نہیں ہے یہ مجھ سے بڑے مشائخ علماء کرام ان کا فتوہ ہے اس میں کوئی شرعن کباحت نہیں ہے اگر کوئی عدیس سننے کے بعد کوئی شخص کہے کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی یا میں نے اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلنا ہے تو اس شخص کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دے اس پر فتوہ نہیں لگانا اس کے لئے ہدایت کی دعا کرنی ہے یہ اہل حدیثوں میں بے عملی جو آئی ہے نا اہل حدیثوں میں یہ کوئی پندرہ بیس سال پرانی ہے مولانا عبدالقدیر صاحب اور میں ایک ہی دارے میں پڑھتے رہے ہیں یہ مجھ سے آگے تھے میں ان سے پیچھے جونئر اور یہ سینئر ان سے پوچھنے ہیں تب ہم سو وار جمعیرات کا روزہ رکھتے تھے تاجد پڑھتے تھے اشراق پڑھتے تھے نوافل پڑھتے تھے آج مدارس کے اندر بے عملی کالج کا محول آ چکا ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا یہ شاید اس کمائی کا اثر ہے کہ جس کو لیتے ہوئے ہم نے حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دی ہے اور اس کمائی کی وجہ سے علماء جو ہیں انہوں نے بھی نمازوں کی اور دین کی اور ایمان کی پرواہ چھوڑ دی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ بشری کتایاں لغشیں دور فرمائے اللہ ہمیں حقیقی اپنا دوست بننے کی توفیق عطا فرمائے جی دعا یہ پکڑے دائیں آسے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم على نبینا محمد المبارک وسلم وسلم علیہ اے اللہ اس مسجد کو بنانے والے چلانے والے خطیب امام مقتدی معاونین سب پر اپنی رحمتیں فرمائے اے اللہ مولانا رفیق سلفی مولانا یوسف کا کھڑوی اور ان کے رفاقہ جو زندہ ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اے اللہ ہمارے بھائی مولانا عبدالقدیر ان سمیت جتنے بیمار ہیں سب کو شفائق کامل عجلہ عطا فرمائے اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمتیں فرمائے آسادزہ پر رحمتیں فرمائے اولادوں کو بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا زوال نعمت سے معفوظ فرمائے اللہ ہمارے انہا نعوذ بکا من الغمی والحمی والحزنی ونعوذ بکا من الاجز والکسلی ونعوذ بکا من البخل والجبنی ونعوذ بکا من ظلع الدین وقہر الرجال اللہ ہمارے انہا نعوذ بکا من زوال نعمتک و تعویل آفیتک و فجاع نقمتک و جمیع سختک ربنا انفر لنا والاخوالنا الذین سبقونا بالایمان ولا تجلف قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انک رعوف الرحیم صل اللہ تعالی على نبینا محمد و بارک و سلم و سلم عليه ربنا انفر محمد رحمان يا رحمان بمکنی يا رحمان از میرے ڈینا دشگر فسوی محمد از میرے ڈینا دشگر از میرے ڈینا دشگر